بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ELM 307 OVD2 ڈوائیس کیا کام کرتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے اس کو گاڑی کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد اپنے موبائل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ کس موبائل اپلیکیشن کے ساتھ کام کرتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تم زید آٹوموٹیو انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں بیٹ سٹاپ آٹو گر آج سب سے پہلے ہم اپنی ڈوائیس کو گاڑی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یعنی گاڑی کے گریپ میں لگائیں گے اگر گاڑی کے اوڈی گریپ اور ڈوائیس کے اوڈی گریپ میں فرق ہو تو ہمیں اس کے لئے ریقوائٹ گریپ چاہیے ہوتا ہے جو دونوں طرف سے سیم نہ ہو ایک طرف سے گاڑی کے ساتھ اٹیچ ہو اور دوسری طرف سے fte سے ایل 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 ایوگو Terrace تیچ ہو ایل ایو اوڈی دوائیس کو گاڑی کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد گاڑی کے سوچ گون کیا جاتا ہے اگر ایل ایل ایمڈ دوائیس کے لائٹس بلنک کرنے لگے تو اپنے فون میں پلیوٹا Shirley فون کرکے اس ڈوائز کو ڈونڈا جاتا ہے اور اپنے موبائل کے ساتھ اللہ کنیکٹیوٹی کی مدد سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس ڈوائز کے لیے ہم اپلیکشن چاہیے ہوتی ہے اس ڈوائز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بہترین اپلیکشن Pure Q &A Mr ape application کو پنے انٹرائیڈ فون میں انسٹال کرے اس کے بعد اس اپلیکیشن کو اپنے فون میں اوپن کریں اور ٹورک کی تھیم کو جب ہم رائٹ کی طرف سوائپ کرتے ہیں تو ہماری گاڑی کا سارا ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے اس میں ہمیں آرپیم دیکھنے کو ملتا ہے گاڑی کا ٹمپریچر میں دیکھنے کو ملتا ہے اور مختلف گیج جیسے کہ گاڑی کے بیٹری والٹیج گرنٹ والٹیج اور جرنیٹر کے کام کرنے کے دران بڑھنے والے والٹیج سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے گاڑی میں کسی بھی طرح کا فالٹ آنے سے آنے والی چیک لائٹ کی میں مجود ڈیڈی سی کوٹس ملتے ہیں جسے ہم ریز کر سکتے ہیں اور فالٹ کو چیک کر سکتے ہیں اس کے دعویٰ یہاں پر ہمیں میپ سینسر کی ریڈنگ اور گیٹ بائی کنورٹر کا پریشر سامنے دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو یہ تھا ELM OBD2WISE کا کام کرنے کا طریقہ اور اس میں ملنے والے فیچرز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں مزید آٹوموٹیو انفارمیشنل ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فی الحال کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں